رباب جو کہ پشتون موسیقی علاق کا بادشاہ مانا جاتا ہے یہ کس لکڑی سے اور کس طرح بنتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں رباب کے بغیر پشتونوں کی ہر کوشی ادھوری رہتی ہے آج کل کے جدید دور میں بھی رباب کی شدائی بہت شوق سے رباب بناتے ہیں یہ فنکار ساتھ ہی ساتھ رباب بجانے کا ہنر بھی رکھتے ہیں رباب کی دو اقسام ہوتے نا ایک پاکستانی اوڑ سے بنتا ہے اور ایک ابوانی قابلی اوڑ سے بنتا ہے پاکستانی اوڑ جو ہے یہاں مل جاتی ہے اور ابوانی اوڑ جو ہے وہ ہم ابوانستان سے لے کر آتے ہیں رباب پہ جانے والوں کا کہنا ہے کہ شادی بھیان میں رباب بجانا پشتون کلچر کا ایک اہم حصہ ہے جبکہ رباب بجانے کا ہنر ان کے اباؤ اجداد کی طرف سے انہیں ملا ہے یہ پشتون کلچر میں جو ہے یہ شادیوں وغیرہ میں خوشیوں میں خوشیوں میں استعمال ہوتے لوگ پنکشن وغیرہ کر لیتے ہیں پشتون کلچر کی وجہ سے ہی رباب کا شوق چلا آ رہا ہے قرآن زمانے میں ہر حجر میں رباب بجتا تھا لیکن اب یہ روایت کافی بدل چکی ہے لیکن آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اسے زندہ رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں اہمنزب پشاور